موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو اولنگا نے چیزمبرم کی وجہ سے آئین ایکس میڈیا کو غلط طریقے سے فائدہ پہنچا جس کے بعد کمپنی نے دوسری کمپنیوں کو بھی پیسہ دیا ہے کورٹ میں سی بی آئی کی طرف سے بتایا گیا کہ لگوک پانچ ملین ڈالر کیرتی چیزمبرم سے جوڑی کمپنیوں کو دیا گیا سی بی آئی کی طرف سے عارف لگایا گیا کہ پی چیزمبرم کے نپت کا دروپ کیا ہے تشار میتا نے عدالت سے کہا کہ کسی وقتی کا چپ رہنا اس کا عذیکار ہے لیکن جان بوجھ کر سوالوں کو ٹالنا گلت ہے سی بی آئی نے عدالت سے پی چیزمبرم کی ریمانڈ پوچھتاچ کرنے کے لیے مانگی ہے سی بی آئی ان پانچ دنوں میں پی چیزمبرم اور انہیں گواہوں کو آمنے سامنے رکھ کے ملوائے گی بدوارہ سی بی آئی دوارہ گرفتار کی جانے کے بعد سے ہی چیزمبرم کو سی بی آئی مکھیالے میں رکھا گیا اور ان سے پوچھتاچ کی جا رہی تھی بدوار کو انہوں نے سپریم کورٹ سے رہت پانے کی ہر سمبھو کوشش کی اور اس کے لیے وہ قریب ستائیس گھٹے تک بھومیگر بھی رہے لیکن سپریم کورٹ سے رات ملنے میں دیری ہونے اور قانون کے ڈر سے بھومیگر ہونے کے آروپوں کو چلتے چیزمبرم میڈیا کے سامنے آئے اور اس کے بعد سی بی آئی نے انہیں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا پور گرہ منتری ویتمنتری پیچھ دمبرم کی گرفتاری کو لے کر جوہا کانگریس نے بھوپال میں جم کر پردشن کیا کانگریس کار کرتاں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے سرکار سی بی آئی کا درپیو کر رہی ہے وہ گلت ہے بی جے پی کے سرکار بدلے کی بھاونا سے کام کر رہی ہے اس کے چلتے پورے دیش میں کانگریس سڑکوں پر لڑائی لڑے گی کانگریس کا آروپ ہے کہ گرہ منتری ہمیشہ دیش بھاونا سے ان سب کاروائیوں کو انجام دلوارے ہیں گوھر طلب ہے کہ ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد سی بی آئی نے پیچھ دمبرم کو ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا جس کے بعد ان کو سی بی آئی ادھگاری کے ساتھ رات بھر رہنا پڑا کانگریس نے کہا کہ پیچھ دمبرم کی گرفتاری کے ویرود میں پورے دیش میں پردشن کیا جائے گا سانون نے اسے میں کام کیا اب آپ کے پاس ستہ ہے پاور ہے طاقت ہے تو یہ طاقت کا دروپیوگ ہے ویرود اسی بات کا ہے ہمیشہ اپنی دشمنی نکال رہے ہیں ان کے ساتھ جو کام ہوا تھا وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا میں بدلہ لوں ایک میسیج ہے ایک سندیش ہے کہ ہمارے لیے جو آواز اٹھائے گا ستہ سے جو پرشن پوچھے گا اس کی آواز کو بند کر دیے جائے گا یہ ایک سندیش سے پورے دیش بھر میں ہے کہ پشن مت پوچھو سوال مت پوچھو سوال مت پوچھو سوال مت پوچھو سوال مت پوچھو ایڈی ایسے ہی پریشان کرے گی اور جیل میں ڈالے گی فرانس سے ملنے والی رافیل یدک ویمانوں کے دیو اسکوارڈن ہریانہ کے امبالا اور پشن بنگال کے ہاشی مارا ائر بیس پر تینات کی جائیں گے ان چھتیس رافیل ویمانوں میں سے پہلا ویمان بھارت کو آگامی بیس ستمبر کو ملے گا رکشہ دیکاریوں نے بدوار کو بتایا کہ ہریانہ استحت امبالا وائیو سینہ کے ہوایی اڈے پر پہلے سے جگوار یدک ویمان تینات ہیں آنے والے سمعے میں یہاں قریب اٹھارہ رافیل ویمان بھی تینات کی جائیں گے اسی طرح بھوٹان سیما کے نزدیک استحت پشن بنگال کے ہاشی مارا ائر بیس پر اتنے ہی رافیل ویمانوں کی تیناتی کی جائے گی آدھیکاریوں نے بتایا کہ انسرکار اتیاد ہونے کے رافیل ویمان لانے کے لیے رکشہ منطری کے نیترت میں ایک بڑا دل ستمبر کے تیسرے ہفتے میں فرانس بیج رہی ہے پرنچ کمپنی داسو کے بنے رافیل ویمان کی نیرمان ایکائی بورڈیکس کے قریب استحت ہے رکشہ منطی رائدنا سنگھ کے نیترت میں بھارتی پرتنیدی منڈل کو پہلا رافیل ویمان یہیں سوپا جائے گا شیش رافیل جددک ویمان اگلے سال مئی میں بھارت آنا شروع ہو جائیں گے بھارتی رافیل ویمان میں بھارت کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسے کئی وشیش شستروں اور اوبکرونوں سے لیس کیا گیا ہے بھارتی پائلٹوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو رافیل ویمان اڑانے کا پرشکشن دیا جا رہا ہے اگلے سال مئی میں بھارتی ویسنہ چوبیس پائلٹوں کو تین الگ الگ بیچوں میں پرشکشت کرے گی بھوپال سے اندور کے راستے میں اتی ورشتی سے ہوئے فصلوں کے نقصان کا پور مقبلتی شیورا سنگھ نے جائے جا لیا کئی جگہ کسانوں نے انہیں اپنی برباد ہوئی فصلیں سوپی اور گیاپن بھی دیئے دیواز جلے کے کسانوں نے شیورا سنگھ سے کہا کہ سرکار اور دکاری کوئی ان کی سن نہیں رہا ہے ایسے میں آپ ہماری مدد کیجئے شیورا نے کہا کہ کسان پرشان ہو رہے ہیں سویا بین میں افلن ہو گیا ہے فل ہی نہیں لگی ہے فصل ورواز ہو رہی ہے تو کسان بھی برباد ہو رہا ہے کسان کی جنگی بہت مہتپور ہے میں پرشاہ سنگھ سے بات کروں گا کہ وہ ایک خبر اوپر تک پہنچا دیں اور جلد سے جلد کسانوں کو معافظہ دیا جائے رہت راشی دی جائے اگر باچی سے کچھ نہیں ہوا تو کسانوں کے ساتھ تھڑکوں پر اتر جاؤں گا ہمارے ایسے کسان بربادی کی کھگار پر پہنچ گئے ہیں آج مجھے فصل بھی سوپی ہے گیاپن بھی سوپائے کم سے کم جو فصل کا نقصان ہوا ہے اس کا یہ دھنگ سے سربے کروائے رہت کی راشی دیں پربیمے کی راشی دلوائے کسانوں کی جائج بات جائج مانگ کا میں سمرسن کر رہا ہوں پہلے ہم چرچہ اور باتچیت کریں گے اور چرچے سے اگر پرساسن اور سرکار نہیں مانی تو کسانوں کے لڑائی ہم سرکوں پر لڑیں گے کسانوں کو بربادی کے کھگار پر ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے شیورا سنگھ نے کہا کہ ہماری سرکار رہتے میں نے دیواز جلے میں ایک بار سویا بین کی فصل کے نقصان ہونے پر تین سو کروڑ روپے سے زیادہ کسانوں کے کھاتے میں ڈلوائے تھی سوکھا پالا اولا افلن سبھی پر سمیں پر پیسہ کسانوں کو مل جائے کرتا تھا یہ سمویدہ نین سرکار ہے مخمنتی تو دور کھیتوں میں افسر تک نجر نہیں آ رہے ہیں مخمنتی کا پتا نہیں ہے منتریوں کو کچھ پتا نہیں ہے یہ انیائی کی اتی ہے اور جلم کی پر آکاسٹہ ہے چٹ فنڈ کمپنی میں نویشکوں سے تھگی کے ماملے میں پورو سیم ڈاکٹر رامن سنگھ کے بیٹے و پورو سانسد ابھیشک سنگھ اور راجنان گاؤں کے پورو مہاپور و پورو سانسد مدو سردن جادف کے خلاف پانچ الگ الگ شکایتوں پر گرووار کو پولیس نے ایف آئی آر درج کی انمول انڈیا کمپنی سے چڑھے ماملے میں ابھیشک سنگھ و مہاپور مدو سردن جادف سمیت کچھ اور کے خلاف راجنان گاؤں پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے کورٹ کے آدیش پر جے کاربائی کی گئی ان کے خلاف پانچ الگ الگ لوگوں نے شکایتیں درج کر آئی تھی چھتیز گھر کے امبیکہ پور سمیت ان جلوں میں بھی پور میں اس معاملے میں ابھیشک سنگھ کے خلاف اپراہ درج کیے گئے ہیں آر اوپے کے انہوں نے بطور پروموٹر کام کرتے ہوئے لوگوں کو اکتچٹ فنڈ کمپنی میں نویش کے لیے پروش سائت کیا لوگ جھانسے میں آگئے اور کمپنی کے ادھکاری کرمشاری نویشکوں سے کروڑا روپے لے کر بھاگ گئے پولس کو ان لوگوں کے بارے میں جانکاری لگی تھی کہ یہ لوگ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے لیے کام کرتے ہیں اس کے بعد دویش دیکر انہیں پکڑا گیا گرفتار لوگوں کے قبضے سے سمارٹ موبائل فون اور لیپ ٹاپ برامت کیا گیا ہے جس میں سترہ پاکستانی نمبر ملے ہیں جن کے مادیم سے یہ لوگ آتنکیوں کے فنڈ منیجر سے ویڈیو کالنگ میسنجر کال اور ووٹس ایپ چیٹنگ کیا کرتے تھے ستنا پولس نے معاملے کی جانکاری اچھ ادھکاریوں کو دے دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بڑرام سم کو پہلے دو ہزار سولہ میں ایک معاملے میں جل بھیجا گیا تھا وہ جمانت پر باہر آیا تھا اور یہ کام کرنے لگا اس کے پاس سے موبائل سہیت کئی سامان اور بھی برامت کی گئے ہیں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ وہ انہی موبائل سے پاکستان میں بیٹھے اپنے آقاؤں سے بات کرتا تھا پھر بینک ہاتھوں میں پیسہ جمع کرا کر اسے آتنکیوں تک پہنچائے جاتا تھا کملنا سرکار کے کرج مافی کے پراروب کو بدلنے کو لے کر پورو جن سمپرک منطری نروتہ مشاہ نے سرکار پر بڑا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹ بولنے والی سرکار ہے سرکار نے نہ تو کسانوں کا کرج ماف کیا نہ ہی بیروجگاروں کو بھتا دیا کانگریس سرکار یوٹن والی سرکار ہے جو بار بار اپنے وعدوں سے مقر رہی ہے راشتی ادیکش راہل گاندی نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کرج ماف دس دن میں نہیں ہوا تو وہ محمتی بدل دیں گے محمتی تو نہیں بدل سکے کانگریس ادیکش خود جرور بدل گئے نروتہم نے کہا یہ سرکار دھوکہ دینے والی سرکار ہے سرکار نے نہ تو جوانوں کی چھٹی کا وعدہ نبایا اور نہ ہی بیٹیا کو اسکوٹی دینے کا وعدہ کسانوں کے دو ہجار پانچ ہجار کے کرج ماف کیے گئے ہیں کسانوں کے ساتھ دوگہ کیا گیا ہے کسی کا بھی دو لاکھ ماف نہیں ہوگا یہ اس طرح سے کسان کو بھرمے رکھ کر کے سمیں کو بڑھا رہے ہیں ان کی راشتی ادیکش اس سمیں کے راہل گاندی نے کہا تھا کہ دس دن کے اندر اگر دو لاکھ کا سبھی کسانوں کا ماف نہیں ہوگا تو ہم مکہ منتری بدل گئے کمال کے مکہ منتری ہمارے وہ تو نہیں بدلے پر راشتی ادیکش بدل گئے آج تک ایک کا بھی دو لاکھ ماف نہیں ہوگا تو میں نے اس سمیں کہا تھا کہ کسی کا اگر دو لاکھ ہو تو میں اور دو لاکھ دے دو راہل گاندی نے اب آلہ کچھ کیا اور آدھیس کچھ اور نکلا ہردہ کے مغردہ گاؤں کے ہر سیکنڈی اسکول کے شاتر شاتروں نے شکشکوں کا ٹرانسفر نرس کرانے کے لیے اسکول گیٹ پر تعلی لگا دیا اور گیٹ پر جی دھردان دی کر بیٹھ گئے دراصل اسکول سے تین شکشکوں کا ٹرانسفر کر دیا گیا جس کی بات چھاتروں نے اس کا ویروت کرتی ہو ٹرانسفر نرس کرنے کی مانگ کی شکشک ویواغ دوارہ اسکول کے گنیت کے شکشک رویند راؤت کامرس کی مونکہ راٹھور اور سنتوش جاٹ کا ٹرانسفر دور سے اسکول میں کر دیا گیا ویدیارتیوں کا کہنا ہے کہ اسکول میں ٹیچروں کا ٹرانسفر ہونے سے پڑھا ہی پروابیت ہوگی ویسے ہی گرامیٹ شتروں میں شکشکوں کا ٹوٹا رہتا ہے دھرنے کی جانکاری ملتے ہی ڈی پی سی آر ایس تیواری ایڈی پی مہاجن وکاسکھنڈ سمنوائک گیتہ راٹھور نے موقع پر پہنچ کر بچوں کو سمجھائیز دی ڈی پی سی دوارہ بچوں کو لکھت روپ سے شکشک کا ٹرانسفر نہ کرنے کا آدیش دیا گیا اس کے بعد اسکول کا تعلق کھلا گیا ہے ایون بچوں کی مانگ کے انروپ سنکل پراشار کو شکشکوں کو ریلیو نہ کرنے کے آدیش دیئے گئے آر ایس تیواری سکول مدردار ایک سکھک تسو اچھا سے ٹرانسفر ہو گیا ہے یہ دب اس سکول میں سکول پاکی کمی ہیں اور اسی وجہ سے بچے ہسیانک پریشان ہو گئے تو کلیکٹر ساپ کے نڑزے سامسا میں وہاں پر پہنچا اور میں نے بچوں کو سمجھایا جو سمسے لے کا آبائی جو سمسے کا نظار مصیب کر دیا گیا تھا ہمیں بچوں کو لیکن میں دے دیا اسے چھک کو ہمتار مکت نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی دوسرے سے چھکی مبستہ نہیں ہوتی دیش کی چھے نامی کمپنیوں کے پرتنیدیوں نے چھترپور کے بخصوہ علاقے میں ہیرہ خدان بندر ڈائیمنڈز مائنس کا نرکشن کیا اور یہاں کی بھوگولک استدھی کے بارے میں جانکاری لی خدانوں کی نیلاویں کے پورو آدیت برلا گروپ آڈانی گروپ بیدانتا بندر پروجیکٹ کی جانکاری لٹائی اس سے پور کمپنیوں نے جہاں سے نکلے ہیرے کا پندہ میں اولوکن کیا اور پھر پروجیکٹ اور فیلڈ کو دیکھنے گئے بندر ڈائیمنڈ مائننگ پروجیکٹ کے لیے بیچارکنے کے لیے آج سبی لوگ کتریت ہوئے ہیں پورا کا پورا جو مائننگ ایریا ہے یہ فورسٹ کے اندر آتا ہے اور جب اس کی انوسی جاری ہوگا اس نے فورسٹ کو کیسے کئی اور لگانا ہے اور اس کے جو بھنے پرانی جو اسے افیکٹ ہوں گے ان کے لیے کیا نئے راستے نکال لے ہیں اس کے پوری چرتہ کر کے اور پھر اس پورجٹ کے پرمز کنیسن کو دیکھتے ہوئے اس کو شکلتی دی جائے گی یہ ڈائیمنڈ اس کے لئے کہیں نہیں ہے جنر اور بھی جگہ ہے تو اس کے لئے کامپسٹرکٹری پروجیکٹ بنایا جائے گا اور اس کے لئے سمجھت پرستاؤں کو دھیان برکھتے ہوئے اس ورنوں کو پناہ لگا کر کے یہاں پر اس کو شکلتی دی جائے گی یہ ڈائیمنڈ ڈیپوزٹ جو ہیں اس کے آکشننگ کی پریویڈ کے بعد ایک انسپیکشن ٹیم آئی ہے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں جو لوگ ان کے اشیوز ہیں چاہے وہ لینڈ کے ریلیٹڈ ہو چاہے فورس ریلیٹڈ ہو چاہے اسٹیابلشمنٹ جو لوگ نہ کرنا اس سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہاٹر سپلائی سے ریلیٹڈ ہو انسا پر دسکرشن ہوا ہے اور اس میں جو لوگ ان کے اشیوز ہیں تو سوٹ آؤٹ کیا جائے گا اور ہم بھوپ کرتے ہیں کہ سونہ دن لیٹر ایک اچھا آکشن ہوگا اور کوئل کلیر آئے گا اور اس کے شروع ہونے سے چھترپور گلوبل سٹی کے روپ میں پہچانا جائے گا ساتھ ہی پروجیکٹ کے شروع ہونے سے چھتری لوگوں کو روجگار بھی ملے گا اس موقع پر مدیپردیش کے سچیو نرین سنگھ پرمار کلیکٹر چھترپور ڈی ایفو چھترپور سید پرشاہ سنگھ امنا موجود رہا ہمارے بیڈرز ہیں کیونکہ ساٹھ ہزار کروڑ سے بولی شروع ہے تو بیڈرز بھی انشور کرنا چاہیں گے کہ وہ اتنا پیسہ یہاں لگائیں یا نہ لگائیں ان کی ڈیمانڈ پر ہم لوگوں نے یہ پورا ارگنائز کیا ہے کل انہوں نے پنہ میں یا ڈیمانڈ دیکھا ہے جو یہاں سے نکرا ہوا ہے اور آج جو ہے انہیں فیلڈ دیکھا ہے اور جو آر ایم رکھا ہوا ہے وہ دیکھا ہے تاکہ ان کو یہ شیورٹی ہو جائے کہ یہ پروجیکٹ روائبل ہے اور ان کو یہاں آنا چاہی ہے بڑوانی میں ڈوب پرواویتوں نے سرکار اور پرشاہ سنگھ کے خلاف انوخہ ویروت پردشن کیا ہے نرمدہ کی سردار سروہ ڈوب شیطر میں ہو رہی گاؤں کی ہتیا کے خلاف پرواویتوں نے کارن چورہیت پر پردشن کیا سرکار اور پرشاہ سنگھ کو مرت گھوشت کرتے ہوئے گاؤں والوں نے سانکت کروپ سے ویروش جتایا پردشن سنگھ کاریوں کا کہنا ہے کہ ڈوب شیطر میں آنے سے کئی گاؤں اجڑ گئے ہیں وستاپیتوں کی سمسیا کوئی سن نہیں رہا ہے ڈوب پرواویت اور وستاپیت لوگوں نے سرکار کو مرت گھوشت کر دیا ہے اور کچھ لوگوں نے ویروش سروپ مردن بھی کرایا جیسے جو آج نیڑنے لینے والی NCA نربدا نیانتر برادی کران جو دلنے میں ایک نیڑنے لینے والی ہیں اس کے ویروش میں کی NCA پورا جات دیکھیں اسٹیتی کیا ہے کیونکہ بڑھوانی مطلب مطلب دیں اس کے 102 باننو گاؤ اور ایک نگر دھرمپوری کا جل سمرپن ہونے والا ہے جل اکتیا کرنے والی سرکار ہیں تو کیا اسٹیتی ہوگا تو اس کے ویروش میں یہ کاریکم کیا جا رہا ہے کیونکہ آج 32,000 پریواروں کو بھنرواز کرنا باقی ہے جن کا بھنرواز نہیں ہوا ہے تو جو آج ویروش کیا جا رہا ہے کہ NCA پانی بھرنے کا نیڑنہ ہی نہ لیا جائے اور لوگوں کی جل اکتیا نہ کیا جائے اشلیل میسیج کرنے کی شکایت پیڑت لڑکیوں نے اپنے پریجنوں سے کی تھی درج نہیں کرائی گئی ہے ادھر پیزہ ہٹ چلانے والوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے اپنے گراکوں کی سرکشہ اور گوپنیتہ اتین تمہات پونھ ہے اور ہمارے سارے فرینچائزی اس پہلو کے پرتی جاغ رکھ ہیں ہمارے فرینچائزی نے اس افسوس جنہ کٹنا کے بارے میں تتکال کاروائی کی اور سممند سٹاف سدس کو اشتھائی روپ سے نلمبیت بھی کر دیا ہے فرینچائزی کی آنطرک انوشاسن سمیتی پاس پاس کے علاقوں میں نکل آتے ہیں پنہ کے جروا پورا سڑک مار پر اچانک ایک باغ سڑک پہ آ گیا لوگ کو سمت پاتے تب تک باغ نے ایک گائک کا شکار کیا اور اسے سڑک کنارے کھیچ کر لے جانے لگا باغ اپنے کام میں لگا تھا سڑک سے نکل رہے لوگ اس کا ویڈیو بنانے لگے کہا جاتا ہے باغ شکار کے سمیے سب سے زیادہ خرطاناک ہوتا ہے اور ایسے میں اگر اسے جراسی بھی گربڑی کا اندیشہ ہوتا ہے تو کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے لیکن لوگ اس سب سے بے فکر باغ کا شکار لے جاتے ہوئے ویڈیو بناتے رہے پنہ ٹائگر ریجر کا ایک تیندوہ امان گنج میں آ گیا یہ تیندوہ کئی جگہ اتپاس مچاتا ہوا ادھر سے ادھر بھاگتا فرا اور پھر پرانے بس اسٹینڈ کے ریشت ہاؤس میں گز گیا تیندوہ کے قران امان گنج میں دہشت کا ماہول ہے پنہ ٹائگر ریجر کے ونپرانی آئے دن جنگل سے باہر نکل کر بستیوں تک آ جاتے ہیں چھترپور کے عیشہ نگر میں پنچائے سچپ کو پچیس ہجار کے ریشت لیتے رنگے ہاتھوں ساغر لوکائک کے ٹیم نے آج گرفتار کیا عیشہ نگر پنچائے سچپ اشوک گوشوامی نے سرپنچ پرتندی مہند گپتا سے پندرہ آغست پر مرم و مٹھائی کے ستر ہجار روپے کے بل پاس کرنے کے عوض میں چالیس ہجار روپے کے ریشت مانگی تھی بعد میں تیس ہجار میں سودا تیہ ہو گیا تھا اس کی شکایت پیلیتا نے ساغر لوکائک سے کر دی ساغر لوکائک پولیس نے جال بچھا کر پنچائے کاریالے کے سامنے پنچائے سچپ کو پچیس ہجار ریشت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا پنچائے سچپ پر بستہ چار ادھینیوم کے تحت ساغر لوکائک نے معاملہ درج کر لیا ہے آج ہم نے ٹریپ کی کاروائی کی ہے سچو ہے عشق عشق گوشوامی جو آوے دکھ ہے مہیندر گھتا ان سے مروم اور مروم جو ڈالی تھی انہوں نے اٹیکٹر پر اس سے بلوک کی راسی تھی ان کو نکالنے کی ایوز میں وہ رسپت کی مانگ کر رہے تھے اس کو انہیں زرزیف کیا زرزیف کر سہی پایا وہاں ٹریپ کی کاروائی کی گئے پچیس ہجار روپے کی رسپت لیتے پر بچھا لیا دی ہم نے اپنے ٹیکٹر سے پنچیات کی کاروائی میں مروم ڈالی تھی اور پندہ گستو دکان سے نیٹھا بھگیرا کیا تھا ناستہ کا سامان تو اس کا پیمنٹ رکش ہونا تھا تو اس پیمنٹ کی ایوز میں قریب سترہ سی ایار کی بلتی تو چالے سی ایار روپے یہ رسپت مانگ دیتا تو تیس ایار روپے میں بات ہوئی تھی تو آج پچھے سی ایار روپے ساپ کا نام سنتے ہی کپ کپی سے چھوٹ جاتی ہے ساپ بھی اگر کوبرا اور وہ بھی بلیک کوبرا ہو تو پھر کہنا ہی کیا لیکن جہاں ہم بات کر رہے ہیں ساغر کے تالاب کنارے کی ایک کولونی کی جہاں ایک کوبرا نکلا فوٹوگرافر ششانک تیواری بھی کوبرا کا فوٹو لینے پہنچے ششانک نے فرش پر اپنا کیمرہ رکھائی تھا کہ ناغ مہاراج آ کر کیمرے سے لپڑ گئے ہر کوئی کوبرا کے اس کیمرہ پریم سے حیرت میں تھا اس کے بعد صرف وششک اکیل بابا نے آ کر کوبرا کو پکڑا تب جا کر فوٹوگرافر کو ان کا کیمرہ واپس ملا کوبرا وہاں سے نکلا ہے وہ کیمرہ فرینڈلی لگا رہا تھا میں نے اپنا ڈیر سلا کیمرہ اس کے پاس رکھ دیا اور وہ اپنے آرام سے فوٹو شوٹ کروانے میں مست ہو گیا اسے دیکھ اکیل بابا بھی دم رہ گئے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر انہوں نے کوبرا کو پکڑتے صرف چھت وہ اپنے ساتھ لے گئے ایک سرپنچ کو دوجہ روحن اور دیش بکتی کا اتنا شوق چڑھا کہ اسکول میں دوجہ روحن کے لیے نہ بلائے جانے پر وہ کنڈا گھردی پر اتر آیا سرپنچ اور اس کے پریوار نے ہیڈ ماسٹر اور شکشکوں کی اسکول کے اندر چھاتروں کے سامنے بیرہ میسیب پٹائی کی ماملہ ساغر کے بینہ استحت صرف چھوپی گاؤں کے میڈل اسکول کا ہے جہاں سرپنچ تھانسنگ نے اسکولی بچوں کے سامنے ہیڈ ماسٹر سی اے منصوری سہیت شکشکر ارون سنگھ سے گالی گوڑنچ کی اور اس کے بعد پیرے میں سے ان کو مارا سرپنچ یہ ہی نہیں رکا اس نے اسکول کے شکشکر ارون تھاگور کو جان سے مارنے کی دمکی دے ڈا لی ہم لوگوں نے دھوجہ روحن کر آیا اس سمائے پرانگڑ میں کوئی موجود نہیں تھا جیسی پرانگڑ میں ہم لوگوں نے دھوجہ روحن کر آ کے اپنے بھون کے اندر بچوں سے راشتگان وغیرہ کر آیا اسی بیچ سرپنچ تھانسنگ آئے ان کے بیٹے دو بھتیجے اور کچھ بھائی تھے ان کے سمر تھگ لوگ بھی تھے اور انہیں ہم لوگوں کے ساتھ کچھ نہ سنتے مار پیٹ گالی کلوچ جھگڑا آپ نے جھنڈا چڑھایا کیسا مشلہ اس طرح کی بھاسا کا استعمال کیا کچھ دیر بعد پولیس بھی آئی انہیں اپنی شرکشہ میں باہر نکلوایا آج تا کوئی کارنوائی نہیں ہوئی اور وہ لگاتا روز سکول آ رہے ہیں ہم لوگوں کی اپسینڈ لگا رہے ہیں اور ہم لوگ بھائی بھی تھے دوزہ روحن کے بعد ہمارے گاؤں کے سرپنچ سیس تھانسنگ تھانسنگ تھاکر دوارہ ہم لوگوں کے ساتھ بے رہمی سے مار پیٹ سرپنچ کی دبنگیں اتنی ہے کہ پولیس بھی اس سے ڈرتی ہے گھٹنا کے ساتھ دن بیچ جانے کے بعد بھی پولیس نے اب تک ایف آئی حدرز نہیں کیا شکشکوں دوارہ پولیس کو بھی بلائے گیا ایس ڈی اپیو کو آویدن دیا گیا لیکن پولیس کی کیا مجال کہ سرپنچ کے خلاف معاملہ درج کر سکے اسکول کے بچوں نے ستنتہ دوستو منایا لیکن سرپنچ کی گنڈا گھردی دیکھ کر وہ معصوم درسے میں نجر آئے سرپنچ اور اس کے پریوار کے دوارہ مارپیٹو گالی گلونچ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرر ہو گیا معاملہ میڈیا میں آنے کے بعد اب پولیس کے ورشتہ دکاری جلد سرپنچ پر کاروائی کرنے کی بات کہہ رہے ہیں مارپیٹو گالی گھردی دیکھتے ہوئے مارپیٹو گھردی دیکھتے ہوئے جنمشنی پر کو لے کر مندروں میں ماحول کرشنی ہو گیا ہے بوپال کے سنت ہردارام نگر کے اسکولوں میں بھی جنمشنی پر بڑے ہی حرش اللہ کے ساتھ منایا گیا سادو واسوانی اسکول میں ننے منے بچے بھگوان کرشن اور رازہ کے صورت میں تیار ہو کر اسکول پہنچے اور بھگوان کرشنی کی بال لیلاؤں کا کارکرم پیش کیا اس افسر پر بڑی سنکھیا میں گھنمان ناغرک موجود تھے یہاں شکشاوید ویشنو گیانی نے آتیٹیوں کا سواغت کیا اسکول کے بچوں کو پرسکار دیئے گئے سبھی نے بھگوان کرشنی کی جنم دیوست کی بدائی دی اس موقع پر اسکول میں رنگا رنگ سانسکرت کارکرم بھی عیضت کیا گیا آج کرشن جنرمنٹ سمی کے اپلیکٹ میں قریب دو سو سے بھی جازہ بچوں نے بھاگی داری جوڑی ہے ان میں ماں باپ نے بھی اپنے بچوں کو کرشن بھاگان کے روپ میں یہاں لائے ہیں اور وہ اپنے اپنی کلائیں دکھا رہے ہیں اس پرکار کے نٹ چیک دے جا رہے ہیں اس کے پیجے بھاؤ بھاؤنا یہی ہے ہم اپنی سانسکتی اپنے مہا پرچوں کو اور اپنی جنویسی اپنے تیاروں کو نہ بھولیں بچوں میں نئی سانسکتیوں رہے ہیں سانسکار دینے کے لیے اس پرکار کے کارکرم رکھی جاتے ہیں مشہور ڈانسر سپنا چودی گروار کو ان دور پہنچی یہاں وہ اینڈ ٹی وی پر شروع ہونے جا رہے ٹی وی سیریل گوڑیا ہماری سبی پہ بھاری کے پرموشن کے لیے آئی تھی اس دوران سپنا نے شو کی کلا کر ساری کا بھرولیا کے ساتھ تیری آکھیاں کا یہ کاجل گانے پر جم کر ڈانس کیا ڈانس اور مستی کے بعد انہوں نے ٹی وی سیریل کے بارے میں بات کی اور پترکاروں کے سوال کے جواب بھی دیئے انہوں نے کہا میں کبھی کانگریس میں نہیں رہی موسیقی موسیقی